کرونا وارث کو لے کر کے سعودی عرب نے دوستی کا حق پھر سے ادا کر دیا ہے کرونا وارث کے حوالے سے سرجیکل مارک سمیت دیکھر سامان ہے جس کی پہلی کھیپ پاکستان کے حوالے آئندہ چند دنوں میں پس ماندہ جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پر ہزاروں خاندانوں میں راشن تقسیم بھی کیا جائے گا مزید سعودی عرب کی جانب سے کیا اتنامات کیا جارہے ہیں اس کی تفصیلات ہم رانہ صاحب سے جان لیتے ہیں رانہ صاحب بتائیے گا ایک طرف پھر سے دوستی کا حق ادا کیا جارہا ہے سعودی عرب سعودی عرب کی طرف سے تواف کے لیے ایک ہول تو گیا دیا گیا ہے در شفا جہاں سے لوگوں کوئی شفا ملتی ہے اس کے علاوہ اور کیا اتنامات پاکستانیوں کے لیے کیا جارہے ہیں دیکھیں مدیہا ہمیشہ جب پاکستان میں کبھی بھی مشکل وقت آئے ہیں سلاب سلسلہ کوئی آفت آئی ہے تو سعودی عرب نے بڑا برچر کے پاکستان کی مدد کی ہے اس موجودہ حالات میں جب سعودی عرب کے اندر خود یہ وواب موجود تھی جب سعودی عرب کے اندر خود حالات ایسے تھے کہ لوگ ڈاؤن تھا اس پر قد یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ابھی تک سعودی عرب کے طرف سے پاکستان کے لیے کوئی ایسا پیکنگ یا پاکستانیوں کی مدد شروع کیوں نہیں ہوئی تو وہ ہوا سعودی عرب نے فوری طور پر پہلی سعودی عرب تین محلے میں یہ کام کرے گا اور سعودی عرب کی طرف سے پہلے ہے محلے میں اہم ترین سمان جو ہے جو استعمال ہوگا میڈیکل کے حوالے سے جس میں مارکس بھی ہیں دیگر چیزیں بھی ہیں یہ سمان آج پاکستان پہنچ گیا جس کے مالیے جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے یہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا وزیر مذہبی کا جو عمور ہے وہ بیوہ موجود تھے سعودی سفیر موجود تھے اور ذمہ داران موجود تھے ان کے حوالے یہ سمان کر دیا گیا اب دوسری کے آئندہ ایک سے دو دن یا تین دن میں آ جائے گی اس میں راشن ہے یہ راشن جو ہے انہوں نے خبر پچیس اصلاع جو ہے وہ اس کی ایک لسٹ نائی ہے کہ ان پچیس اصلاع کے اندر مستحقین میں یہ راشن تقسیم کریں گے اچھا میں ایک بتاتا چلوں کہ بہت سے اصلاع ایسے ہیں جہاں پر پورا سال یہ کام کرتے ہیں جہاں پر انہیں ان کے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں اور سعودی عرب آگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی صفیر جو ہے وہ چونکہ اس میں بہت زیادہ متحرک ہیں اور سعودی حکومت بری متحرک ہے آپ کو نظر آگئے کہ آنے والے ایک یا دو دن میں بہت سے ایسے لاکھیں پچیس اصلاع بہت بڑے ہوتی ہیں پچیس اصلاع کے اندر جب راشن خوراک جو ہے مکمل جو خوشک راشن ہے جب یہ پہنچنا شروع ہوگا اور یہ ان لوگوں کو جائے گا جو بچار مستحق ہیں اور جو ایک وقت کی روٹی کے لئے ترسنے ہیں ان کو بھی جب یہ سامان ملے گا یہ ایک بہت بڑی حکومت پاکستان کی انسانیت دونوں کی عدم ہوگی اور تیسرے جو اس کا ہوگا ہے تیسرا مرحلہ اس مرحلے میں یہ میڈیسن جو ہے بہت بڑی تعداد میں میڈیسن اور میڈیسن کے علاوہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مختلف حسلہ کے اندر جہاں پر ان کے سینٹرز موجود تھے جہاں پر انہوں نے اپنے ہسپیٹرال فری ہسپیٹرال بنائے تھے جہاں پر ان کی دستکاری سکول موجود تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ میڈیکل کیمپس لگانا شروع کر دیں گے اور ان میڈیکل کیمپس میں ان لوگوں کو بھی رکھا جائے گا وہاں پر بقیاد آئیسولیشن وارڈ بھی بنائے جائیں گے اس طریقے سے یہ کیا جائے گا تاکہ حکومت کی بھی مدد ہو سکے اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکے ہسپالوں تک جن کی سکریننگ نہیں ہو سکی ان کا بھی وہاں پہ ساری فریٹ پٹ ہو سکے کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے